کیا ہے کہ اس وقت اگر آم آدمی پارٹی کی جو چھوی ہے وہ اماندار پارٹی کہ اگر جنتہ کے بیچ میں وہ چھوی دھومل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تو آم آدمی پارٹی کی جو نیو ہے وہ سوال پھٹ جائے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی پر سیٹی جی کہہ رہی ہے کہ ست اندر جائے نبی تک جیل میں ہے کوٹ نبی تک ان کو بیل نہیں دی ہے وہ کہہ رہی منی سے سو دیا جو ہے ان کے اوپر کاروائی چل رہی ہے تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آم آدمی پارٹی کیا پر منی سے سیٹی جی بیک فوٹ پہ نہیں دکھ رہی ہے آپ کو ایویڈنسز کے آدھار پر دیکھیں پورے سنسار کے اندر جو چناؤ ہوئے ہیں نا منیفیسٹوں میں کیے گئے وعدوں کے آدھار کے اوپر ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوتا ہے ایجوکیشن کے اوپر ہوتا ہے سواست کے اوپر ہوتا ہے شکشہ کے اوپر ہوتا ہے لیکن ہمارے دیش کے اندر جات کے نام پہ پراند کے نام پہ ہندو مسلمان کے نام پہ بھارت پاکستان کے نام پہ میں نے اتنی سیکیورٹی اتنی بڑی پارٹی میں اتنی انسیکیورٹی نہیں دیکھی کہ وہ اتنے گھبرائے اتنے باکھلات میں ہیں کہ ایک پارٹی نئی پارٹی آئی ہے ابھی اس کی دو سٹیٹ میں سرکار ہے تیسری اور چوتھی سٹیٹ میں ان کو اتنی باکھلات اور اتنی گھبرات ہو گئی وہ اپنی سبیدانک سنستاؤں کا میسیوز کر کر ان کے اوپر کوٹ کےس ڈال رہے ہیں سی بی آئی جانچ کرے گی ایڈی جانچ کرے گی اس کا فیصلہ کوٹ کرے گا اب جب دیش کا اتنا بڑا منطری کہتا ہے کہ ہم ان کو جیل میں ڈالیں گے اس کا مطلب یہ جو جڈیشری ہے اس کو بھی ڈریکشن دیتے ہیں کس کو جیل میں ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا سی بی آئی انکویری کرتی ہے اس کے بعد بی جے پی کے پروکتہ بی جے پی کے بڑے بڑے نیتا جو فیبریکیٹڈ ویڈیوز بنا کر کبھی سکیش چندر شکر کو بیان بازی لے کر جو ساری دنیا کو لوٹتا ہے جو ایک اپرادی ہے گینکسٹر ہے فیروتی لیتا ہے لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے وہ کسی کو پیسے گیا دے گا لیکن نیشنل ٹی وی پہ آکے بی جے پی کے پروکتہ اور لیڈر اس ویقتی کی گرانٹی لیتے ہیں کہ نہیں یہ ویقتی صحیح ہے جو ویقتی جیل کے اندر ہے ان سب باتوں کے ساتھ ایک پریجن کڑا ہوتا ہے